مسیحی بھائیوں کی سہولت کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام حکومت کا مسیحی برادری کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے کرسیمس بازار لگانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بلتار کی احکامات جاری میوسیفل کبیٹی مزفرگرڈ میں فانس کی کمی تنخواہیں تاخیر کا شکار مسیحی ملازمین پریشان کرسیمس کی خوشیاں ماند پڑھنے لگ میر بہاولپور رکیل نجم حاشمی کا ویچوریہ سبتال کی صفائی اور عدویات بارے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط صفائی کے ناقص انتظامات اور عدویات کی کمی بارے آگاہ کیا بھکر میں سرد بڑھتے ہی گیس پریشر میں کمی اور غیر ایلانیہ لوڈ چیڈنگ میں اضافہ خواتین کو امور خانہ داری میں دشواری شہریوں کا مسئلہ حل نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان جامپور کی ہیدریہ کالونی میں گھر کی چھت کر گئی خاتون سمیت تین بسے جام بھاگ زخمیوں کو تحقیل ایک وارٹر ہس افتال ملتکل کر دیا گیا من جنباد میں نہری پانی پر تنازہ پانچ خواتین اور دس مرچ زخمی ہوئے زخمی افراد نے اسطال کو بھی میدان جنگ بنا دیا روحی کو فوٹیج موصول دیرہ غازی خان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی عبائی علاقے بارٹھی کی عوام کے لیے اچھی خبر محکمہ صحت کا کاروان بارٹھی پہنچ گیا صحت کاروان کا ایک ہفتے تک قبائلی علاقے کی عوام کو علاج کی مفتخولیات فراہم کرنا مقصد ہے خانبال میں تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کی کاروانیاں ناکام بیخمہ صحت کے سرکاری عمارت میں جانوروں کے جیرے عوام کو علاج کی سہولت دینے کی بجائے جانوروں کی دیکھ بھال ہونے لگی انتظامیہ باہر افراد کے سامنے بے برد کوچ ادو کے نواحی علاقے جن جن والا میں سہولیات کا فقدان تیرہ سال قبض بنایا جانے والا سکول محکمہ تعلیم کی ادم دلچسپی کے باعث خندرات میں تبدیل دوسرا سکول قریب نہ ہونے سے بچیوں کو حصول تعلیم میں دکھواری کا سامنا اہل علاقہ کا مطالقہ حکام سے سکول کو فال کرنے کا مطالبہ لیاقت بور میں چھپری چھتن شاہ بوائز گورنمنٹ پرائیمری سکول میں زیر تعلیم بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا سو سے زائد بچوں کا پڑھانے کے لیے صرف ایک استاد پیونات بچوں کی تعلیم متاثر ہونے پر والدہ ایم سوراپا ایہ سے چاہد استاد یا جلاد الفلا پبلک سکول علیپور کے استاد کا نومی جماعت کے طالب علم پر بسترین تشدد بے ہوشی کی حالت میں سکول میں بند کر دیا سکول انتظامیہ نے والدین کو واقعے بارے نہ بتانے کی تھمکیاں بھی دیں تیچر جہزاد کے خلاف مقدمہ در سلاش جاری ملتان کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں سیوریج کا نظام درہم برہم سیوریج لائن بند ہونے سے سبزی منڈی جہر میں تبدیل گندگی اور بھنبھو سے خریداروں اور دکانداروں کو پریشانی کا سواب بہاولپور میں نئی روڈ بنانے کے لیے پورسٹ آفیس کی امارت کو مسمات کر دیا گیا امارت کا ملبا روڈ پر موجود سامیراتی میٹیریل بیٹ چوری ہونے کا انکشاف ناکش طریقے سے بلڈنگ گرنے سے شہر بھر کا ترسیلی نظام بھی مضافر ہوا بہاولپور کے علاقہ خیر پورٹ آمی والا میں مبینہ پولیس مقابلے میں دو شہریوں کی ہلاکت کا معاملہ مفتولہ کے بھرسہ نے پولیس مقابلے کو جالی قرار دے دیا اہل خانہ کا وکٹوریا اسٹال کے باہر پولیس کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں میہ والی کے ہونیو ڈاکٹرز کے کلینک دی سیل کرنے کے درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت نے کلینک دی سیل کرنے کی استعداہ کو مسترحف کر دیا وکٹوریا اسٹال بہاولپور انتظامیہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی پراہمی کے لیے کوشا لیبر روم میں گائنی کے مریضوں کے لیے جدید ترین کلر جویل پر محلیہ کر دی گئی لیبر روم کلر سٹاف کو مشین کنٹرول کرنے کی تربیت بھی پراہا بہاولپور سے تعلق رکھنے والے عرقان پارلمنٹ کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات وفن مزیراعظم کو علاقے کے مسائل اور وسائل سے مطالق گریفنگ دی وزیراعظم کی ترجیحی بنیادوں پر مسائل کو حل کرانے کی یقین دہانی لودھرہ میں سماجی تنظیم ویداری کے ذریعے تمام بچوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے بسٹرک ٹاسک پورس کی میٹنگ رکنے کومی اسمیلو ڈاکٹر سمینا مطلوب بسٹرک پوبولیشن اوفیسر چائلڈ این لیبر دیبارٹمنٹ کے افسران اور علماء اکرام کی شرکت شیئرمن پیمرا مرزا سلیم بیس کار ریجنل آفیس ملتان کا دورہ غیر قانونی انڈین ڈی ٹی ایچ این اور سی لائن سی سی کیمرے کے خلاف مہین کو مزید فال بنانے کی احکام آتی ہے چیئرمن پیمرا نے ریجنل آفیس کی کارکر دکھی کو بھی سراہا